تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک ملتی رہی ہے لیکن انصاف نہیں ملا ملوڈ انصاف نہیں ملا اسلام علیکم دوستو کیس کی سماعتی لیکن کچھ نیو اپ ڈیٹس نہیں آیا اسے صاف ظاہرے لگتا ہے کہ بھائیزید خروچی ہو یا جج ہو وقید ہو یا سارے ایک ہی کشنی کی مسافر ہے تو سارے ملے ہوئے اتنی چھوٹی سے مسئلے کو اتنا بڑا گمبیر مسئلہ بنانا کہ اتنا بڑا کیس ہے جلد ختم نہیں ہو سکتا جج کی رمارک سے تو آج سیکسری دعالی میں موجود ہوا اور کافی ہمارے دوست بھی کمرہ درد کے منہ موجود وائد خروچی بھی موجود جج نے مختلف سوالات کیا وقیلوں نے دلائل دے دیئے تو ایک دوست نے کہا کہ مجھ سے پیسہ لیا ہے تو جج نے کہا کہ اگر آپ پاس ثابوت ہے ثابوت لائے تو نیکس پیشی پر اس نے کہا میں لائوں گا دوسری بات ہے کہ کمیشن کے حوالے سے ٹیسٹ کو کینسل کے اس بی کے سے کینسل کروا کر کمیشن کے حوالے کر دینا سیکسٹی نے کہا کمیشن ہر ڈسٹک میں نہیں جائے سکتا اس پر بھی آہ مطلب بھی کینسل نہیں ہوں گے اس بی کے یہ نے ٹیسٹ دیا ہے تو اس بی کے ایردلٹ ارناؤنس کرے گا کمیشن کے بعد بھی سارے جھوٹ نکلے تیسری بات ہے کہ جج نے ریمارک سے دیا ایکیس سیفٹمبر کو سمات دوبارہ ہوگی تو ایکیس سیفٹمبر کو دوبارہ آ جائے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کو مزید گنبیر بنانا اور ایسار ایک ہی کشنی کی مسافر سارے آپس سے ملے سارے پیسے کھیلے تو پتہ نہیں کیوں اس مسئلے کو کتنے ہمارے نوجوانوں کو مزید بیروزگار مزید اس نے ان کے اندر دیپریشن مایوسی اب دیکھو بیس دن اور اس نے دے دیا ہے کہ بیس دن کے بعد سمات ہوگی اب بیس دن کے بعد ایک نئی تاریخ دیں کہ نہیں مطلب ایک اور ایک مہینہ دیں کہ تو میرا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی پاس آہ جو پاس ہے جو پاس نہیں ہے پروپیشنل نون پروپیشنل سب سے ایک ریکویسٹ ہے ایک ہے پروٹیسٹ کا ایک پلننگ بنا لے ہم آپ کے ساتھ ہے تو کینڈی اگر آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے ایک تاریخ پہ تاریخ دیں گے مسئلہ ہلنے والا نہیں جج نے خود درماغ سے دیئے کہ اتنا بڑا کیس ہے جلدی ختم نہیں ہو سکتا اس باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کیس کو وہ مزید آہ چھے مند دلے کرے ایک سال تک کیونکہ بڑا کیس کہہ رہا ہے اس کو تو ہمارے نظر میں چوٹا کیس ہے کہ ستے ختم کر کے آہ ریزلٹ سنانس کر دے اب وہ کہہ رہے کہ بڑا کیس ہے اب اس کیس کو مزید دلے کرنا آہ ہمارے وسط کی بات مطلب ہمارے سوچ بھی زیادہ ہے ہم جتنے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو جائے گا ستے ختم لیکن بایزلٹ نے بھی کہا تھا کہ ہو جائے گا لیکن یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ایک ہی کشتری کی مسافر ہے تو سارے کیل پیسے کا ہے بس صرف ہمارے ساتھ ایک ہی اختیار ہے ایک ہی دراست ہے ایک ہی ڈرکشن ہے ایک پروپر پلیننگ کے تحت آہ پروٹیسٹ کرے تاکہ اس کیس کو ختم کرے آپ پر کیس تب ختم ہوگا جب آہ جج ہے دیکھیں جج ابھی رماغز ہے کہ ایک ہی سیفٹمبر ایک ہی سیفٹمبر کو ایک ہی سیفٹمبر کو بھی پھر وہ کہے گا کہ ایک نئی تاریخ بیس دسمبر تک تو بس صرف پروٹیسٹ کرے اور نئی اپڈیٹ بھی انہوں نے نہیں دی بس تھوڑی سی کیس کو تھوڑی بریک کے بعد پھر دوبارہ کیس کی سماعت ہو گیا تو کہہ رہا ہے کہ بس ایک ہی سیفٹمبر کو ملتوی ایک ہی سیفٹمبر تک ملتوی ہے اس کی بات مطلب کیس کی سماعت ہوگی تو ہمارے اچھے خاص امیدیں تھی اور ہم نے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کی تھی اور کافی سٹوئنٹس کو بھی پر مطلب آہ کی جائے تھے کہ کیس کی سماعت ہوگی اور سٹے ختم ہو جائے گا لیکن اب سٹے بھی ختم نہیں ہو گیا اب صاف ظاہر ہے کہ جب ریمارکس دیکھی اتنا بڑا فیصلہ ہے اتنا بڑا کیس ہے تو ہم اس کو ختم کیوں اتنی جلدی میں کرے جب ان کے بچھولے چل رہے جج صاحب سارے آپ سے ملے ہوئے پتہ نہیں اتنی چھوٹی مسئلے کو اتنا کمبیر بنانا اور سٹوڈنٹس طبقہ کو مزید بے روزگار اور یہ کیس میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے یہ جو ایڈرس ہے دوزار چوبیس تک مل جائے بھی بہت بڑی بات ہے اب آپ سب دیکھیں سماعت کے سامنے ہیں اور کیس کی سماعت میں اور کوئی کوئی نئی بات بھی نہیں آئی صرف چھوٹے سے مطلب چھوڑے سوالات پوچھے گئے کہ ٹیسٹ کمیشن نہیں لے سکتا اور کسی نے کہا کہ رشفت قیم ہے تو میرٹ ہوگی لیکن رشفت صاحب نے سیکرٹی نے کہا اور جو جس بندے نے کہا اور رشفت بھی ہے اور جج نے کہا آپ کو پاس ثبوت اللہ ہے تو ان ایک سماعت کے لئے اللہ ہے گا اور نئی تاریخ کی سیفتمبر تک بھی اور انتظار کرے شاید کچھ ہو جائے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جج جب خود کہتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس حضاف ذا رہا ہے کہ سیفتمبر کو بھی اس کو مزید ملت بھی کر کے ایک نئی تاریخ دے گی تو بس آپ لوگوں سے ایک ہی چھوٹی سے رپاست ہے ایک پروپر وے میں پیلیننگ کے تحت پروٹیسٹ کرے اپنے وائس کو ریز کرے اور جب تک آپ پروٹیسٹ نہیں کرتے وائس کو ریز نہیں کرتے یا ہم وہ معاشرے میں رہ رہے ہمارا کوئی سننے والا نہیں اتنا چھوٹا مسئلہ کو کیس ان کو اتنا چھوٹا اس کو چھے منت لے لیا ہے اور مزید دلے کرنا پتہ نہیں یہ جج صاحبان میں اس کو خلاف تو نہیں ہوں لیکن ٹھوڑی یار جج صاحبان جتنے بھی جج صاحبان ہے یا وکیل وغیر ہے ان سب سے ریکویسٹیں کہان لی غریبوں کا بھی سن لے اور آپ لوگوں کو تو پیسے مل رہے ہوتے جو ہمارے یوٹیوب کا بہت امیدیں لگائی بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک پوست ملے گا ہم نے خواری کی ہے ہم نے محنت کی ہے لیکن جب جج صاحب آ کر ایک بات کہا ہے کہ ملتوی ہو گیا ہے بس کبھی کبھی جج صاحب انتہار نہیں ہوتے کبھی کیس کو ملتوی کرنا مطلب یہ یہ یار ہمارے یوٹ کی سنیں اور ہمارے یوٹ کی مسائل کو ہائی کوٹی سے ہی امید ہے وہ بس ہے اگر ہائی کوٹی اس طرح فیصلہ دے کہ ہر تاریخ پر ایک نئی تاریخ دینا تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک ڈیپریشن ہے یہ مایوسی کا علم تو ضرور بات ہے جب آہ کیس ختم ہونے والا اس کو مزید دلے کرنا تو یہ نوجوان طبقہ ہے اب بیٹھے ہیں ایک آس ایک یہی آس طرح آ رہے تھے کہ پوسٹ مل جائیں گے تیچر لگ جائیں گے وہ بھی نہیں ہو رہا نہیں ہو پا رہا براہ کرم صرف آپ لوگوں کے پاس ایک ہی اختیار ہے آ جائیے پروٹیسٹ کرے دسٹک میں اپنے یا کوئی ٹیک اندر ایک جگہ سلیٹ کرے سیکٹیٹ کے سامنے یا سیکٹیٹ کے سامنے تعلیم بزر تعلیم کی یا مطلب اس کی گھر کے سامنے یا سیکٹیٹ کے سامنے تو کچھ کرے ورنہ اس طرح بس آپ لوگ کیس کی سماعتوں کو ملتوی دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ نہیں آؤٹپورٹ ملنے والا تو کوشش کرے ہمیں کافی اچھے خاص امید تھے لیکن ہمارے امیدوں پر پتہ نہیں یہ ہمارے نہیں سنتے غریب ہوں گے